52 گینٹو کے اس web development کے کورس میں میں آپ لوگ کا welcome کرتا ہوں guys آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ dom کو use کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ کس طرح ہم لوگ ایک html element کے content کو access کر سکتے ہیں اور اس کو change کس طرح سے کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم لوگ ایک html کے element کے attributes کی values کو کس طرح سے get کر سکتے ہیں اور ان کو change کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح ہم لوگ ایک html element کی css کو change کر سکتے ہیں تو guys اس ویڈیو کو start کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہی گزائش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو please اس چینل کو subscribe کر کے bell icon پر کلک کرنا مت پودے گا کیونکہ subscriber اس چینل کے لیے اور اس پورس کو continue رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں تو چلتے ہیں اپنے computer screen پر start کرتے ہیں اپنا آج کا یہ amazing pro lecture so let's get started guys سب سے پہلے ہم لوگ اپنا web development full course folder open کر لیں گے اور یہاں پر ہم لوگ اور guys یہ ہمارا lecture number 17 ہے so lecture number 17 سے میں نے already folder بنایا ہوئے so میں open کر رہا ہوں اور اسی کے اندر ہی میں vs code کو open کر رہا ہوں vs code میرا open ہو چکا ہے welcome screen کو میں close کر دوں گا اور indef.html کو open کر لوں گا indef.html کے اندر simple میں نے boiler plate کو لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس ایک body ہے and body کے نیچے ہم نے script.js کو include کیا ہوا ہے تو script.js کے اندر کیا ہے script.js کے اندر simple میں نے topics کے نام لکھے ہوں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے آج یہ اس ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ document object model کو use کرتے ہوئے selection کے بعد selection کے بعد ہم لوگ اس کے اندر content کو کس طرح سے change کر سکتے ہیں یا پھر get کر سکتے ہیں اس کے attributes کو کس طرح سے add کر سکتے ہیں اور change کر سکتے ہیں اور ساتھ ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم لوگ html کے elements کی styling کو change کر سکتے ہیں javascript کی مدد سے DOM کو استعمال کرتے ہوئے تو guys یہاں پر جو topic لکھا ہوئے ہیں changing html element اس کے اندر ہے کہ you can change everything of any html element using DOM in javascript اب javascript کے اندر DOM کو استعمال کرتے ہوئے html کسی بھی html element کی کسی بھی چیز کو access بھی کر سکتے ہو اور ساتھ ساتھ change بھی کر سکتے ہو ساتھ جیسا کہ ایک تو ہوتا ہے ہمارے html element کا content جو کہ اس کے اندر جو چیز پڑی ہوتی ہے and then دوسری چیز ہوتی ہے اس کے attribute and تیسری چیز ہوتی ہے اس کی style ہے تو یہ تین چیزیں بیسیکل ہوتی ہیں اور ان تین چیزوں کا ہم لوگ ڈیٹیل میں study کریں گے تو سب سے پہلی جو چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ آتی ہے html element کے content کو change کرنا اب دیکھو content میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہم لوگ دیکھیں گے heading paragraph اور division tags کو دیکھیں گے and then ہم لوگ کیا کریں گے کہ ان کے اندر کے content کو access کریں گے ٹھیک ہے اور content کو کس طرح سے access کرنا وہ دیکھتے ہیں and then ہم لوگ form کو دیکھیں گے کہ form میں نا ہم لوگ دیکھیں گے کس طرح ہم لوگ جو inputs ہوں گے ان کی values کو کس طرح سے get کریں گے and then ایک اور ہمارے پاس input ہوتی ہے files نام کی یہ جو files نام کی input ہوتی ہے یہ basically video, audio اور ints اس چیزوں کو جو ہے select کرنے کے لیے use کی جاتی ہے تو اس کو کس طرح سے get کیا جاتا ہے تو یہ ہم لوگ دیکھیں گے so ایسا کرتے ہیں simple ہم لوگ index.html کے اندر چلے جاتے ہیں اور سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر ایک heading h1 دے دیں گے and then یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پر میں لکھتے تھا ہوں miau والی food and then house and then save کروں گا and save کرنے کے بعد یہاں پر go live کے button پر click کر دوں گا and then یہاں پر میں کیا کروں گا inspective button پر click کر دوں گا and then console میں آ جاؤں گا اور یہاں پر میں کیا کروں گا سب سے پہلے اس کو select کروں گا تو میں یہاں پر let element نام سے جو ہے ایک variable بنا رہا ہوں ٹھیک ہے and then میں کیا کروں گا اس کے اندر document.qsqe select and then اس کے اندر دے دوں گا tag کا نام and then یہ میرا select ہو جائے گا اب مجھے کیا کرنا ہے اس کا bill for اس کا text نکالنا ہے تو میں یہاں پر sorry element ٹھیک ہے and then میں کیا کروں گا اس کا inner text inner text میں لکھوں گا and then یہاں پر مجھے inner text مل گیا ہے اگر میں اس کو change کرنا جاتا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے simple یہی اوپر والی line کو copy کر لیتا ہوں کیونکہ یہی چیز لکھنی ہے and then میں equal کروں گا equal میں string دے دوں گا like subscribe and share ٹھیک ہے جیسے میں interview click کر رہا ہوں heading کو یا پھر paragraph کو access کرنے کے بعد اس کے اندر موجود text کو change کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ تو ٹیکس کو change کرنا اب بل فرض ایسا ہوتا کہ یہاں پر ہمارے پاس کوئی division tag ہوتا یہاں پر میں کہتا ہوں demo demo کے اندر اب یہ demo ہے نا یہ یہاں پر ہاں ٹھیک ہے demo دے دیا and then اس کے اندر میں h1 دے دیتا ہوں جو کہ میاں والی code and then house and then نیچے p دیتا ہوں جس کے اندر لکھ دوں گا like subscribe and share and then میں اس کو save کروں گا save کرنے کے بعد دوبارہ یہاں پر چاہتا ہوں تو یہاں پر یہ چیزیں آرہی ہیں ٹھیک ہے اب مجھے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میں ڈیمو کو select کرتا ہوں select لکھوں گا and then element لکھوں گا and then document dot query selector کی مادت سے select کروں گا کیا چیز select کروں گا میں یہاں پر enterprise کر دیا مجھے tab پرس کرنا تھا تو یہاں پر qs and then tab and then یہاں پر کیا کروں گا demo لکھ دوں گا dot demo تو یہاں پر جیسے ہی میں element dot inner html لکھوں گا جیسے enterprise کروں گا تو جو بھی اس کے اندر html آ رہی تھی وہ ساری ساری یہاں پر آ چکی ہے اس division demo والے کے اندر جو بھی تھا وہ چیز اس نے دکھا دیا اگر میں یہ چیز اندر جو html تھی اب میں اس کو کیا کرتا ہوں کہ یہ selection تھی اس کو رکھتا ہوں اس کو میں copy کر رہا ہوں اور refresh کرتا ہوں اور یہ clean ہو چکا ہے اور دوبارہ سے میں اس کو یہاں پر paste کروں گا اس سے کیا اگر time ہو تو سیلیکٹ ہو گیا اب میں اس ایک نئی heading list دیتا ہوں یہاں پر کیا لکھوں جی bilford میں یہاں پر h1 لکھ رہا ہوں جس کے اندر میں لکھ رہا ہوں web course in 52 horse ٹھیک ہے اس کو میں کیا کرتا ہوں close کر لیتا ہوں یہاں پر p tag لگا لیتے ہیں یہاں پر لکھ شیئر ہوں and share this course ٹھیک ہے جیسے ہی میں یہاں پر enter پر klik کر رہا ہوں تو یہ دیکھو web course in 52 horse آ چکا ہے and share this course یہاں پر لکھا ہوا آرہا ہے اس طرح سے ہم لوگ html کو change کر سکتے completely اگر ہم simple is html کے اندر element کو میں یہاں پر دیکھ ہوں دیمو کے اندر کیا چیز ہیں دیمو کے اندر دیکھو ایک ایج ون ہے جس کے اندر لکھا ہو ہے web course in 52 horse and share this course اس طرح سے ہم change کر سکتے ہیں ریفریج کروں گا تو جو چیز آ چکی ہے یہ جو ہم لوگ نے javascript کے تھو change کری تھی ٹھیک ہے guys so i hope so کہ آپ لوگ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہو کہ کس طرح سے ہم لوگ نے content کو access کرنا ہے اب اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے form کے اندر جو ہمارے پاس inputs and then values کو کس طرح سے access کیا text ٹھیک ہے and then دوسرا ہوگا file یہاں پر لکھتا ہوں file ٹھیک ہو گیا and then اب میں جاتا ہوں اپنا یہاں پر ایسا کرتے ایک BR دی 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 گا ایک اور BR دیں گے تو یہ نیچ جائے گا کیونکہ اس BR سے نیو لائن گئے تھا ٹھیک ہے تو i hope سو کہ یہ اب ٹھیک لگ رہا ہے ایک اوپر بھی دے دی دی ہیں BR and then آپ دیکھتے ہیں تو یہ اب ٹھیک اچھا guys سب سے پہلے مجھے اس کی value کو bill first guide کرنا کہ جو بھی اس کے اندر لکھا ہوئے وہ یہاں پر چاہیے تو وہ چیز میں کیسے کروں دیکھوں اب اس کے اندر جو بھی چیز لکھی ہوئی آتی ہے value کے اندر میں بالفرض اس کی کسی کو access کرنا چاہتا ہوں values کو access کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر کیا کروں گا سب سے پہلے ID دی دیتا ہوں نا اس کے اندر میں لکھتا ہوں مس g ڈ ڈ سب سے پہلے ہم چھائیں گے یہاں پر لکھیں گے let and then یہاں پر لکھتا ہوں جی in input element and input element document dot qs qri selector مجھے یہاں پر enter نہیں press کرنا tap press کرنا تو میں دوبارہ سے اس کو copy کر لیتا ہوں and then یہاں پر tap press کروں گا and اب دے دوں گا مس g and اس کے علاوہ کیا کرنا ہے جی اس کو close کرنا ہے input یہ چیز آگئی ٹھیک ہے اب دیکھو یہ جو mess اس کے اندر تو آ چک ہے اب میں اس کے اندر لکھ رہا ہوں کچھ بھی چیز لکھوں گا تو وہ ادھر اب دیکھو میں input element dot inner دوبارہ اس کو یہاں سے copy کرتا ہوں پر paste کرنے کے بعد انٹر کرتا ہوں تب ہی کچھ نہیں آئے گا کیونکہ input کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ inner HTML نہیں ہوتی بلکہ وہ ہوتی value جیسے میں نے value لکھا تو یہ this آگیا ہے اس کی value کو اس طرح سے get کر tag ہو گئے bolt ہو گئے اور اس کے لابہ div tag ہو گئے section tab nav tab یہ سارے اس کے اندر تیکس چل جاتا ہے لیکن value جو ہوتے ہیں جو بھی چیز get کرنے ہوتی ہوتی ہم لوگ اس کے طرح کرتے ہیں اس طرح سے لوگ کیس کو get کرتے ہیں value کو get کرتے entry ویژٹ کی اس کے لابہ ہمارے پاس ہوتا ہے اس طرح سے bill ford میں کوئی image لے آ رہا ہوں ٹھیک image میں چوز کیا تو یہ دیکھو میانوالی court house آ کے آپ دیکھو اس کو get کرنا چاہتا کیسے get کروں اس کو get ہوں let file img is equal to بلکہ image file تھی image file variable کا نام بنا لیتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا تھی یہ چیز میں copy کر لیتا ہوں and then copy کرنے کے بعد سیدھا میں جاؤں گا یہاں پر variable بھی اس نام سے بنا لیتے ہیں یہاں پر selector آگیا and then یہاں پر مجھے id دینی ہے سب سے پہلے یہ چیز لگاؤں گا and then یہ چیز دوں گا اب دیکھو یہ چیز میری ہو گئی ہے اب یہ چیز file کے اندر آگئی اب مجھے کیا کرنا ہے یہ کرنا فائل list میں صرف ایک چیز آپ نے select کی تھی جو پڑی ہے zero کے اندر تو اس چیز کو access کرنے کے لیے آپ یہاں پر لکھو گئی image file and then اس کے اندر آپ files لکھو گے جب file اور جو files کون سی file zero والی فائل چاہیئے آپ یہ دیکھو آپ کے پاس آگے کب موڈیفائی ہوئی تھی کیا چیزیں ہیں کتنا size ہے وہ یہ چیز تو مجھے آگے لے کہ مجھے پھر بھی get نہیں ہوا ہے تو میں یہاں پر ایک img نام سے variable بناوں گا اس چیز کو اس کے اندر ڈال دوں گا یہ پوری چیز کو کے اندر ڈال یہاں پر clear کار لیتا ہو console clear تو اس سے یہ ہوگا پرانے variable میرے close نہیں ہوئیں گی اس طرح بنی پری بلکہ دوبارہ کار لیتے ہیں ایسا کرتے ہیں ایسا کار لیتے copy یہ جو ہم لوگ یہاں سے copy کر لیتے ہیں ری فریش کرنے کے بعد یہاں پر دوبارہ پہ ہوگی تو zero index پہ ہوگی نا تو وہ کیا ہوگا اس کے اندر آگئی اور اس سے url create کریں گے تو میں یہاں پر ایک object use url url کیا ہے ایک object ہے جس کے اندر ایک ہمارے پاس function ہوتا ہے create object url کا اس کو object دے تو img والا img جو بھی ہم لوگ نے file پکڑی ہے وہ ایک object کی شکل میں پکڑی ہے جیسے میں enter کروں گا تو یہاں پر آرہا ہے error یہ کہہ رہا ہے url object فیل ہو گیا کیونکہ اس کے اندر کوئی چیز select نہیں کی ہوئی بل فرد میں select کر رکھتا رکھتا ہوں میاں والی code house select ہو گیا تو اب میں کیا کرتا ہوں دوبارہ سے run کر لیتا ہوں کہ ایک بار zero index پر جو بھی چیز پڑی ہے وہ چیز دوبارہ سے مل جائے کہ اب یہ مل گئی ہے and then اس چیز کو دوبارہ سے یہاں پر نیچے run کروں ctrl c پر کلک کرنے سے دیکھ کی تھی نا image اس کو ہم لوگ نے get کر لیا ہے اب یہ جو چیز ہے اس کو دوبارہ سے چلا لوں ٹھیک ہے وہ selection تو ہوئی پڑی ہے تو یہاں پر کیا کرتے ہیں میں نیچے پیس کروں ایوپ نظر آرہ ہوگا انٹر پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھو ایک بار دوبارہ سے یہ ہو چکی ہے اس کا url create کرنا تو یہ دوبارہ سے چلا لیتے ہیں تو ہمارے پاس اس بار جو link جنریٹ ہو کے آیا وہ دوسری والی image کا ہے اس والی ٹھیک ہے اس کے اوپر ایرو بنے ہوئے اس کے اوپر نیچے ایرو بنے ہوئے ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا اور یہ چیز نہیں تھی تو آپ کو فارم کے ساتھ بھی deal کرنا آگیا ہوگا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم لوگ get کریں تو get کرنے والا کام تو ہو گیا ہے content کو اب ہم لوگ attributes کی value کو change کرنا دیکھتے ہیں تو مجھے اس کی class کو access کرنا ہے اس کے اندر class کون سی ہے تو میں کیا کروں گا میں سیمپل یہاں پر جاتا ہوں سب سے پہلے مجھے اس کو select کرنا پڑے گا تو مجھے اس کو select کرنا ہے تو میں یہاں پر کیا کرتا ہوں document dot query selector اس کو select کرو dot demo select کرو ٹھیک ہے and then کیا کرو اس کی class دیکھو کہ اس کے اندر class کون کون سی ہے class جیسے میں انٹر پیس کیا تو یہاں پر یہ چیز آرہی ہے undefined undefined میں کیا چیز ہے میں اس کو copy کرتا ہوں پہلے تو یہ مجھے class list ٹھیک ہے جیسے میں class list کرتا ہوں تو دیکھو یہاں پر کیا آرہا ہے اس کے اندر demo نام کی class ہے اس کی value کے اندر کیا ہے demo نام کی class موجود ہے اگر میں اس کو open کروں اس کے اندر صرف ایک ہی پر پڑی ہے وہ ہے جی demo ٹھیک ہے پر کیا پڑی ہے جی demo پڑی ہے class list کو میں access کر سکتا ہوں ٹھیک ہے class simply access نہیں ہوتی class demo ہوتا ہے ٹھیک ہے سو یہ چیز ہم لوگ نے class جو کہ بہت سری ہوتی ہے اگر بلف فرد ڈی ہوتا نا اگر ہم لوگ یہاں پر ڈی دیتے ہیں ڈی ڈی دیکھتا ہوں تو یہ دیکھو first section آ چکا ہے class لکھنے سے نہیں آئے گا لیکن class list ہوتی ہے class تو بہت ساری ہو سکتی ہے class کوئی ایک تھوڑی ہوتی ہے class تو بہت ساری آپ actual element کو دے سکتے اس لئے یہاں پر simple class لکھو گے تو یہ چیز نہیں آنے والی یہ چیز ابھی اگر میں یہاں پر class name لکھتا ہوں پھر simple ہمارے پاس آ جائے گا اگر class name اس طرف سے آ جائے گی اگر class list لکھوں گا تو list کی شکل میں آئے گی شکل میں آئے گی پھر یہاں پر میں heading demo دیا ہے and then یہاں پر میں code دی دیتا ہوں جی new class and c two ٹھیک ہے تین classes میں دے دی ہیں and then یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر میں save دیا ہے simple میں class name دوں گا class name دوں گا تو یہاں پر جس طرح کی string تھی وہ ساری آ چکی ہے and then اگر اگر میں یہاں پر class list دوں گا تو کیا ہوگا یہ in the form of array لے گا ٹھیک ہے 3 classes ہیں ٹھیک 0 پر demo 1 پر new list 2 پر c 2 ٹھیک تو اس طرح سے میں access کر سکتا ہوں and اس کے علاوہ اور چیز یہ ہے اس کو change کرنا چاہتے ہو for example دیکھو class name اس کو چیز اب دوبارہ سے یہ چیز میں انٹر پر کرتا ہوں تو یہ کہ رہا ہے cannot read property of this class name یہ چیز تو ہے نہیں یہ چیز اس لئے نہیں ہے کیونکہ demo بھی اڑ چکا ہے تو جب اڑ چکا ہے تو یہ پر ہم لوگوں کو class name test لکھنا پڑے گا تب ہم لوگ test تھا تو پہلے ہم لوگ کیا کر رہے تھے اس کو پکڑ رہے تھی کیونکہ ہم لوگ نے کیا کہ document dot demo کو جو کہ اب تو ہے نہیں اب تو exist نہیں کرتا اس لئے یہ چیز غلط ہو گئی ہے تو پھر ہمارے پاس class name show ہو گیا ہے ایوپ سو کہ ایٹریبیوٹ کو ایکسس کر لوگ اس طرح آپ نے اگر کسی image کی srs کو access کرنا ہے فار ایمیج آگئی ہے یہاں پر میں ایک img lکھ رہا ہوں img src simple img lکھتا ہوں یہ چیز آگئی ہے اس کے اندر میں کچھ بھی میں کچھ مچھ لگا ہے ٹھیک ہے یہاں پر لکھتے ہوں simple image link لکھ 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 لیا ہے اس srs کو wilford access کرنے کے لئے آپ سب سے پہلے سیلیکٹ کرنا پڑے گا wilford document dot qs and qs کے اندر میں کہتا ہوں کہ tag مدد سے select img tag کو پکڑ لو and then کیا کرو اس src source کیا ہے جیسے ہی میں انٹر پر کرتا ہوں تو یہ دیکھو اس source یہ ہے کہ سب پہلے ہمارے پر آئے گا جی اپنا جو ہمارا server ہوگا اس کا link آجائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد image link یہاں پر لکھو image link جو space تھی اس کی جگہ بھی %20 انہوں نے لکھا ہوا تو اگر میں یہاں پر ہٹا دو پھر یہاں پر کیا آئے گا image link پورا آئے گا سو میں یہاں پر دوبارہ سے document dot theory selector and then یہاں پر img src and then hit enter تو یہ چیز آگئی image link وائی hopes que آپ کو سمجھ آگئے کس اپنے سبکرائب my channel ٹھیک save کرنے کے بعد browser کے اندر جاؤں گا اور اب مجھے کیا دیکھنا ہے اب مجھے یہاں پر script js کے اندر جاتا ہوں دیکھو یہ بھی clear ہو جو کہ اب ہم لوگ css کو change کرنا css کو کیسے change کریں گے دیکھو میں اس color کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے مجھے اس کو پکڑنا پڑے گا document dot پہلے اس کو پکڑ لیتے ہیں تو میں یہاں پر کیا کرتا ہوں let heading and then document qs qselector and چیز select کرنی heading کو select کرنا ہے and یہ heading کے اندر آگیا اب دیکھو مجھے نا یہاں پر change کرنے کے لیے simple مجھے heading لکھنا and style نام style لکھنا and then وہ property دے دینی جو میں style کرنا پھل فرض میں color change کرنا تو color دے دوں گا and then اس کو مجھے string دینی ہے ٹھیک تو string میں کیا دے دوں گا red دے دی 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 تو میں جیسے انٹرپرائس کرتا ہوں تو دیکھو اس کا subscribe جو color ہے وہ کیا ہو چکا ہے red ہو چکا ہے بلفرض اس کا جو background color change background color اب میں کرنا چاہتا background color background color میں کیا ہوتا ہے background and then یہ ایسے لگاتا ہوں ایسے لگاؤن ایسے property ہوتی style اس کے background color تو یہاں پر کیا آتی ہے dash جیسے میں enterprise کروں تو میرے پاس آئے error اس کی جگہ پہ ہم لوگ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کی جگہ پہ underscore بھی نہیں لگا سکتے ایرار تو چلا جائے گا لیکن یہ غلط اس کی جگہ پہ آپ نے کرنا کیا ہے جب جہاں پر dash لگتی ہے یہ دیکھو یہ جیسے میں enterprise کروں گا تو یہ background color red ہو جائے گا مجھے red نہیں چاہیے مجھے black and then hit enter کروں گا تو دیکھو اس کا color black ٹھیک ہو گیا اس طرح میں اور بہت کچھ کچھ سکتا ہو جیسے کہ heading لکھا and then میں دوبارہ سے style لکھتا ہوں and then میں یہاں پر padding لکھتا ہوں and padding میں اس کی کر دیتا ہوں 1rem 1rem سیڈوں سے ہونی چاہیے اور اوپر نیچے سے 0.3 rem بالفرد میں چاہتا ہوں جیسے میں enterprise کر رہا ہوں تو یہ دیکھو اس پر padding بھی لگ چکی ہے اگر میں اس کا font style change کرنا چاہتا تو میں یہاں پر کیا کروں گا heading and then style and then style کے بعد کیا ہوتا ہے font style ہوتا ہے font style یہاں پر یہ دیکھو مجھے suggestion میں بھی show style and then font style کے اندر میں کیا لکھ دیکھوں گا system ui یہ string کی شکل میں دینا ہر چیز ہر چیز میں نے enter press کیا ہے تو یہ دیکھو font style اس کے اوپر لگانے ہی ہے تو اس کو ایسا کرتے ہیں دوبارہ سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں heading spelling تو ہماری ٹھیک ہے style بھی ٹھیک ہے font size بھی font اگر میں اس کو ایسے دیتا پھر لگانے والا تھا font style ٹھیک ہے font style نہیں ہوتا font family ہوتا ہے مجھے یہاں پر کیا کرنا تھا font family change کا نہیں تھی نا کہ font style font style میں exist نہیں کرتا font style system ui نہیں تو board a lec اور اس طرح کی چیز ہوتی ہیں برحل اب یہ چیز صحیح work کری ہے دیکھ یہاں بس subscribe my channel آ چکا ہے اگر میں اس کا چینل اس کا جو مطلب کہ color ہے border میں change کر دی تو میں یہاں پر heading لکھوں گا and then دوبارہ سے style لکھتا ہوں and then یہاں پر border لکھوں گا and then کیا کروں گا کہ یہاں پر کتنے pixel لکھوں one and then hit enter کروں گا تو یہاں پر کچھ غلط ہوا ہے غلط کیا ہوا ہے کہ border border کی spelling ہم لوگ نے غلط لکھی ہے تو یہاں پر suggestion میں ہمارے پاس کیا چیز آ لی border پر اگر میں اس کو select کر ا border and then پانچ pixel یہاں پر کیا کرتے ہیں چیز کو اگر میں pixel سے ہٹا دوں and then کیا چیز آئے گی تو یہ بھی چیز تو وہ ہی آرہی ہے نا ٹھیک ہے اس میں مسئلہ کیا ہے اس مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ border radius border دے رہے ہیں border radius دے رہے border radius دے رہے ریڈیس لکھنا پڑے گا تو یہاں پر border and then radius تو یہاں پر radius آگیا ہے اب یہ صحیح سے کام کرے گا اب جیسی میں میں انٹر پریس کر رہا رہا ہوں تو ہو چکا ہے آئی ہو پس ہو کہ آپ کو جو ہے یہ ویڈیو اچھا لگا ہو گا اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ نے بہت کچھ ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ